ویلکم ٹو ڈیکشٹرز کلاس جمع جاسبی لی سی پر لگاتار تناب بڑھتا جا رہا ہے پہلے پندرہ زون کو دونوں دیشوں کی سینکوں کے بیچ میں ہنسک جڑپ ہوئی تو اب سامرک دریٹی سے اتی مہتا پوراً بلیک ٹوپ چوٹی کوچینی سینکوں کے دوارہ ہڑپنے کی کوشش کی گئے جسے بھارتی سینکوں کے دوارہ ناکام کر دیا گیا ہے تو آج کے ویڈیو ہمیں اسی ویشہ پر بات کریں گے کہ یہ جو بلیک ٹوپ چوٹی ہے سامرک دریشتی سے دونوں دیشوں کی سینکوں کے لیے کتنا مہتب رکھتی ہے تو بنے رہے گئے ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے نویدن ہے کہ یدی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ پہلے آخر یہ گھٹنا کرم ہوا کیا دیکھیں کیا ہوا کی انتیس اور تیس اگست کی مدھیہ راتری کو چینی سینکوں کے دوارہ پینگونگ جیل کے دکشن میں چشور سیکٹر کے تھاکنگ علاقے میں جو یہ بلیک ٹوپ چوٹی ہے اس کو ہڑپنے کی کوشش کی گئی اس میں گسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو جسے سمیہ سے پورا پہلے ہی بھارتی سینکوں کے دوارہ دھوا بول دیا گا اور ان پی ایل اے کے سینکوں کو وہاں سے مار بغایا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ اتنی مہتب پوراں کیوں اس سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جو پینگونگ سو لیک ہے یہ کہاں ہے اور اس میں ہی دکشن حصے پر کہاں استطدی کی یہاں پر یہ آپ کے سامنے پینگونگ لیک یعنی کہ اس کے بیچوں بیچ میں سے نکلتی ہے ل اے سی یعنی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول یعنی کہ جس کو دونوں دیشوں کے دوارے کالپنک سیما رکھ مانا گیا اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوئے کہ اوپر تھوڑا سا کٹ گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یہ جو فنگر ہے یہ ہے یہاں پر پینگونگ لیک کے اتری سیما پر ہے یعنی کہ اتری کنارے کے اوپر ہے اس لیک کے یہ جو فنگر فنگر سمین سیانے کے پہاڑ ایک انگلیوں کی طرح نکلے ہوئے ہیں لیکن اس کے ہی نیچے دکشن کی طرف یہاں پر آپ گولے میں تھاکنگ علاقہ ہے یہی پر ہی ہے یہ جو بلیک ٹوپ چوٹی جو سامرک درشتی سے کافی انچائی پر اس تدہ یہاں سے پوری کے پوری اس کشیطر کے اندر جتنی بھی سینک پوشت ہے ان کو اوپر نگرانی رکھی جا سکتی اب کیا ہوا کہ چین کے دوارہ پہلے کیا ہوا کہ جو پندرہ زون کی جو گھٹنا کرم ہوا وہ اہلے ایسے تو آپ جانتے ہیں لیکن ایک بار نٹشل دوارہ سمجھ لیجی اب کیا ہوا کہ یہ جو ایک دو تین چار جو تھنگر پونٹ ہے یہاں پر بھارت کا قبضہ ہے اور پانچ سے لے کر آٹھ تک کسی کا قبضہ نہیں ہے کہ وفر زون کے روپ میں تھا یعنی کی پانچ سے لے کر آٹھ تک دونوں دیس کی سینائیں کیا کرتی تھی اب یہاں پر گستی کرتی تھی اور یدی آمنے سامنے آتی تھی تو بینر دکھا کر دونوں سینائیں لوٹ جاتی تھی لیکن اب کیا ہوا کہ جیسے ہی کووڈ نائنٹیم کا دور آیا اور اس میں بھارتی سینکوں کے دور گست کم کر دی گئی تو اس بیچ میں چینی سینکوں کے دور چار اور پانچ کے بیچ میں آ کر قبضہ کر لے گئی یعنی کی یہاں پر آپ پر ٹینٹ لگا لیے گئی تو اب کیا ہوا کہ جیسے ہی یہاں پر پندرہ زون کی مدہ راتری کو جب بھارتی سینکوں کے دور انہیں یہاں سے کھدیڑنے کی کوشش کی گئی یعنی کی بات چیت کے دور ان کو پیچھے جانے کی کہا گیا تو یہاں پر ان کے دور ایک بد نیتی سے بھارتی سینکوں کے دور حملہ کیا گئے اور جس میں بھارت کے بیس جوان شہید ہو گئے تھے حالانکہ ابھی تک چائنہ کے دور اس پرکار کا ڈاٹا نہیں دیا گیا پرانتو یہ کہا گیا ہے کہ لگ بگ لگ سو جوانوں کے آس پاس چینی سینکوں کے جوان بھی مارے گئے ہیں اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا ہوا کہ ساڑھے چار سو سینکوں کے دور گسپیٹ کرنے کی کوشش کی گئی یعنی کی انتیس اور تیس اگست کی مدیہ راتری کو انہوں نے کیا ہوا کہ پی ایل اے کے دور پیپل سی لیبریشن آرمی کے دور رسیوں اور انیم چڑھائی کے اپکرنوں کے مدد سے جیسے ہی بلیک ٹوپ اور تھاکوں کے ہائٹس کے بیچ میں ایک ٹیبل ٹوپ ایریا آتا ہے جاری کر دیا گیا ایک دم سے بھارتی سینک حرکت میں آگے اور انہوں کو بلیک ٹوپ تک پہنچتے پہلے ہی ان کو مار پیٹ کر وہاں سے بھگا دیا گیا نہیں کہ اول انہیں یہاں سے مار پیٹ کر بھگایا گیا بلکہ یہاں پر جو ان کے چینی سینکوں کے دور کیمرے اور سرویلانس سسٹم ڈیبلپ کیے گئے ڈیپلوئی کیے گئے تھے ان کے بھی توڑ دیا گیا اور پوری طرح سے اس کے اوپر قبضہ کر لیا گیا کیونکہ یہاں پر انہوں نے کیمرے اور جو سرویلانس جو ڈیپلوئی کیے گئے تھے اس کے مادم سے بھارتی سینکوں کے گتی ویڈیوں کو دیکھنے کے لئے یہاں پر چوٹی کے اوپر لگائے گئے تھے تو انہیں بھی توڑ دیا گیا بھارتی سینکوں کے دوارہ اب کیا ہوتا ہے اس سے کیا ہوا کہ دونوں دیشوں کے سینکوں کے بیچ میں اور بھی زیادہ تناہ بڑھ گیا اور اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں پہلے کہ اب کیا ہوتا ہے سامرک جش سے اتنی مہتر پرون چوٹی کیوں ہے دیکھئے بلیک ٹوپ ایک عطی سامرک جش سے مہتر پرون چوٹی ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے چائنہ کے دوارہ اس کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ یہ چوٹی اتنی اونچائی کے اوپر ہے کہ یہاں سے آپ پورے چوشول شیکٹر میں بھارتی سینکوں کی جتنی بھی پوشٹ یہاں پر ستھاپی تھا ہے اور جتنی بھی بھارتی سینک گتیویدیاں یہاں سپر کرتے ہیں تو ان کے اوپر وہ نگرانی رکھ سکتے تو اس لیے بھی بھارتی سینکوں کے دوارہ انہیں وہاں سے مار بگایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ رنیت جیچی سے اتنی مہتر پورن استطیع ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب بھارتی سینکوں کے دوارہ یہاں پر قبضہ کر لیا اور بھارتی سینکوں نے چسول کے ریزانگلا ریکنلا کے علاوہ انہیں کشتروں کے اوپر بھی اب اپنے جوانوں کو تینات کر دیا گیا تاکہ چین کے دوارہ پونہ یعنی اس پرکار کا کوئی دوساس کیا جاتا تو اس کو پھر موہ توڑ جوا دیا جگہ اب یہاں پر اس گھٹنا سے ایک بار سپشت سندیج جا چکا ہے کہ اب بھارت کی جو چائنہ کے پرتی پولسی ہے وہ کمپلیٹلی بدل چکی ہے پہلے آج تک کیا ہوتا تھا کہ جیسے ہی چینی سینکا آگے بڑھتے تھے تو ہم پیچھے ایک قدم لے کر ہم ہماری پوجیسن کو مجبوط کر لیتے تھے لیکن جہاں سے ہم نے جگہ کو چھوڑا ہے تو چائنہ وہاں پر آ کر بیٹھا جاتا تھا تو چائنہ نے اس بار بھی شاید یہی سوچا ہوگا لیکن ان کے لیے اب دعو الٹا پڑتا جا رہا ہے اب یہاں پر ہم بات کر لیتے تو اس کے بعد میں چائنہ کا آگ ببولہ ہوگا اور چائنہ کے دوارہ وہاں بہاری ماترہ میں کیا ہوا کہ ٹینک ڈپلوئی کر دے گئے یہاں پر آپ دیکھ پر ہوں گے یہ جو ریڈ ایریا میں لکھا ہوا ہے ٹینک تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اتری سیکٹر میں یہاں پر چائنہ کے دوارہ اپنے ٹینک ڈپلوئی کر دے گئے اور بھارت یہاں پر انڈین فورس لکھا ہوگا تو یہی جگہ ہے جہاں پر یہ بلیک ٹوپ ایریا ہے یعنی کی چوٹی ہے اور یہی پر ہی بھارت نے قبضہ کر لی یعنی کی ایک دم سے یہ کہا گے پینگونگ جیل کے دکشنی کنارے پر اس تھیٹ ہے اور اس کے پیچھے یہاں پر آپ دیکھ پا رہوں گے ٹینک ریزیمنٹ تو بھارت سرکار کے دوارہ یہی پر یہ آرمی کو سپشٹ آدیس دی دی گیا اور بھاری باطرہ میں یہاں پر بھارتی سینکوں کے دوبارے چسول سیکٹر میں اپنے ٹینک ڈپلوئی کر دیئے گئے ہیں تاکہ اب چین کو کمپلیٹلی یہاں پر چینی سینہ کے اوپر بھارتی سینکوں کا ایک ایڈوانٹیج مل چکا ہے بھارت نے یہاں پر ایک کمپلیٹلی لیڈ لے لی ہے اب یہی ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کے سرکار کے دوبارے یہاں پر کہاں کہاں ٹینک جالے گئے ہیں سپانگور گیپ کی بات ریزانگ لا کی بات کرے ریچن لا کی بات کرے تو ان ان کشتروں کے اندر پورے کے پورے چسول سیکٹر کے اندر بھارت کے دوبارہ یہ جی ڈپلوئی کر دیئے گئے ہیں اور اتنا ہی نہیں ہیں اب چسول سیکٹر کے علاوہ جو دولت باغ اول ڈیا اور یہی سے ہی لگ بگ بھارت سرکار کے دوبارے ایک بہت ہی مسامرک درشن مہتر پرون ایک روڈ بنائی جاری جو ایک دم سے جو یہ دولت باغ اول ڈی ہے جو کہ اکسائی چن اور ایل ای سی کے بیچ میں ایک دم بورڈر پر استدور یہاں سے ستہائیس کلومیٹر کے دوری پر جو سی پیک جوڑنے والا ایک راکورم ہائیوی نکلتا ہے وہاں سے کچھ ہی دوری پر ہے تو بھار سرکار کے دورا یہاں پر بھی اپنی استدورتی کا مجبوط کیا ہے نیکیول مجبوط کیا بلکہ یہاں پر بھی سینہ کو الرٹ پر ڈال دیا گیا اور جس سے کی اب کیا ہوتا ہے کہ چینی سینک بھارتی سینکوں کو کسی بھی پرکار سے اورود پیدا نہیں کر سکتا اور بھارتی یہاں سے آسانی سے چینی سینکوں پر نیکیول نگرانی رکھ سکتا ہے وہ کبھی بھی یہاں سے ایڈوانٹیج کی پروژیسر میں بھارت پہنچ چکا ہے اب ایک چیز اور یہاں پر آپ نے ان دنوں یدی آپ لگاتار دونوں دیشوں کے بیچ میں بدلتے گھٹنا کرم کو آپ فولو کر پا رہے ہوں گے تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک سپسٹ روپ سے ایک بھارتی کے نیتی کو سمجھا ہوگا کہ اب بھارت سرکار کے دور چین کے پرتی جو نیتی وہ کمپلیٹلی بدل دی گئی ہے ابھی تھوڑے دنوں پہلے ایک نیوز آ رہی تھی کہ ایڈیان نیوی کا جو وارشپ ہے وہ سیٹ کر دیا گیا ہے کہاں ساؤت چائنہ سی میں یعنی پہلی بار بھار سرکار کے دوارہ ساؤت چائنہ سی میں دکچنی چین ساغر میں اپنا وارشپ ڈپلو کر دیا ہے اور یہ جو جکچنی چین ساغر کی یدی ہم بات کریں تو یہی سے چائنہ کا ایک ملکہ اس میں سٹیٹ سے ایک ڈیلیمہ ہے چائنہ کے لئے بہت بڑی دویدہ ہے چائنہ کے لئے کیونکہ 75 پر شرط جتنا بھی ویپار ہوتا ہے پیٹرولیم پدارت یہی سے ہی چائنہ کے دوارہ یہی سے ہی ان کے جہاج گجرتے ہیں تو یہ چائنہ نے ایک بہت بڑی ایک کہنے تھریٹ ہے بھارت کے دوارہ جو یہ پہلی بار واشپ کیا اور اتنا ہی نہیں پھر اب بھارت کے دوارہ ایک پرویکٹیو نیٹی اپنا دی گئی ہے یعنی کہ اب بھارت یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یدی چائنہ کوئی ایکٹیویٹی کرے گا تو تب ہی ہم اس کا اتر دیں گے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ یدی چائنہ چھوڑ تھوڑی سی بھی کسی پر اگر یہ حل چل بورڈر کے اوپر کرتا ہے لیکن اسی پر کرتا تو بھارت پہلے ہی اب چائنہ کے اوپر جپٹ پڑتا ہے تو یہ چائنہ کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے اب یدی اس کے علاوہ یدی ہم بات کریں کہ اسی گھٹنا کے بعد اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ انفورمیشن جو منسٹری ہماری ان کے دوارہ پی او یعنی کہ پب پب جو یہ ایک گیم ایپ ہے اس کے ساتھ ایک سو اٹھارہ انہیں موبائل اپلکیشن کو بھی بین کر دیا اور اس سے پہلے گلوان گھٹی میں جو جڑپود اس سمیں بھی بھار سرکار کے دور انسٹ چینی ایپ کو بین کیا گیا تھا اور اب ایک بار پھر پب جی سہیت ایک سو اٹھارہ ادھر موبائل ایپ بھی بین کر دیے گئے ہیں تو اس پرکار سے بھار سرکار کے دور لگا تر چائنہ کے پردی اگریسیو نیتی اپنائی جا رہی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ باکش میں عوض سے بتائیے ہوگا اور چینل سبسکرائب نہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہوں اسی پرکار ہو ویڈیو ساتھ ویڈیو سننے کے لئے بہت بہت دھنیواد